ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا ان کو اگنور کیا ان کو امپورٹنس نہیں دی دنیا کی زندگی بھی گئی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور جب ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ سے سوال کریں گے پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا میں مندھا کر کے کیوں اٹھائے گیا ہوں حالانکہ دنیا کی زندگی میں تو میں دیکھتا تھا میری آنکھیں تھی لیکن آج مجھے نظر کیوں نہیں آرہا آپ سوچیں ایک شخص رات کو سوئے اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوں نظر آتا ہو تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ جب صبح میں اٹھوں گا تو میں ویسی اٹھوں گا جیسا میں سویا تھا لیکن ایک شخص اٹھے اور اس کی آنکھ کھلے اور اچانک اس کے سامنے اندھیرہ ہو تو اس کو پیدا تو شک ہوگا کہ شاید پتہ نہیں ویسے مجھے لگ رہا میرا وہم ہے لیکن جب اس کو یقین آجائے کہ اب اس کو نظر نہیں آرہا اس کی نظر چلی گئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کی پریشانی اس کا خوف اس کا غم وہ چیخوں پکار کرے گا پورے گھر میں سب کو بلائے گا کہ دیکھو مجھے کیا ہوگیا ہے میں دیکھ نہیں پا رہا مجھے نظر نہیں آرہا تو جب قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ در کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں میرے ذکر سے اعراض کیا ہوگا میرے قرآن کو چھوڑا ہوگا قیامت کے دن بھی ان کو اندہ اٹھایا جائے گا اور جب وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا مجھے نظر آتا تھا آج مجھے کیوں نظر نہیں آرہا اللہ ان کو جواب دے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے تمہارے پاس میری کچھ آیات آئی تھی میں نے اپنے کچھ نشانیاں بھیجی تھی کچھ نصیتیں بھیجی تھی کچھ چیزوں پر تم نے عمل کرنا تھا ایک کتاب تمہاری طرف بھیجی تھی کہ اس کو پڑو اس کو سمجھو اس کو سیکھو اس کے مطابق زندگی بسر کرو لیکن تم نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اگنور کر دیا تم نے میرے ذکر کو اگنور کر دیا تم نے مجھے چھوڑ دیا تم نے مجھے بھولا دیا تم نے میری کتاب کو بھلا دیا تم نے میری آیات کو رد کر دیا جس طرح تم نے مجھے دنیا کی زندگی میں چھوڑا تھا آج کے دن تمہارے ساتھ وہی ہوگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا جس طرح تمہاری زندگی میں میری کوئی ویلیو دنیا کی زندگی میں نہیں تھی آج قیامت کے دن میرے سامنے تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی قیامت کے نزدیک جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کو دنیا میں چھوڑا ہوا ہوگا تو دیکھیں ایک چیز یاد رہی ہے there's a price to everything آج ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہر چیز کا ہمیں قیامت کے دن یا ہمارے فائدے میں ہوگی یا نقصان میں ہوگی تو یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی اتباہ جب ہم کریں گے جب ہم اس کے ساتھ connect ہوں گے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تب ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ ایک بڑی misconception ہے کہ ہم دین پہ چلیں گے اگر پورے دین پہ چلنا شروع کر دیں گے قرآن اور سنت کے بطابق زندگی بسر کریں گے تو ہم نے تو فقراء ہوگی مر جانا ہے ہم تو دنیا میں جنب بلکل ہی رہی جائیں گے دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا صحابہ کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں جب انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی زندگی میں بھی وہ کچھ عطا فرمایا کہ صحابہ کا کرتے تھے کہ اگر ہم خود اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا جتنا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرنے کے ویسے سے اللہ تعالی نے ہمیں دے دیا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی نے ان کے پاس جب دین میں داخل ہوئے تھے کیا تھا کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تباہ کی اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پہ ایران کو فتح کروایا ایران میں داخل ہوئے تھے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی نے اور ایران کے بارے میں اس وقت کے ایران کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت آ کے ایران کو اس طریقے سے تباہ کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی کس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اسی طریقے سے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک وقت ایسا تھا کہ اصحاب صفحہ میں ہوتے تھے وہ اصحاب صفحہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے مسجد بھی وہیں پہ رہتے تھے وہیں پہ سیکھتے تھے وہیں پہ رہتے تھے ان کا سب گزر بسر وہیں پہ تھا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفحہ میرے تقریبا ساڑھے تین چار سال اور وہ اپنی کیفیت خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے اوپر یہ کنڈیشن آ جاتی تھی کہ میرے پاس کئی وقت کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا غشی ہو جاتی تھی اور میں گلی میں پڑا ہوتا تھا کیونکہ کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا یہ وقت تھا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتحات دیں تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی امیر ہو گئے اور اتنا مال تھا ان کے پاس کہ وہ مال وہ سوچتے تھے کہ ہم ویسے نہیں سوچتے تھے جتنا مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے دیا اور اسلام کو فالو کرنے کے وجہ سے دیا تو یہ مسلمان سیمپشن کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کے وجہ سے ہمیں دنیا ہماری خراب کر دیتا ہے یہ غلط ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے وقتی طور پر آزمائش آ بھی سکتی ہے لیکن جب ہم قرآن کی اتباہ کریں گے دین پر چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بنائے گا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنائے گا اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو امپورٹنس دینی ہے اللہ کو امپورٹنس دینی ہے اس قرآن کو سیکھنا ہے اور سیکھ کے اس پر عمل کر رہے ہیں جب عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کامیابی عطا فرمائے گا